جس کے اوپر ایک وائٹ سکرین نظر آتی ہے جس کے اوپر ایک کوڈ انجیکٹ ہوگا تھا جیسے کہ میں ایڈمن کے انتر گیا ہوں تو میں انسپیکٹ کر کے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں گے اس کے انتر جو ہے وہ کوڈ انجیکٹ ہے اور ایڈمن جو ہے وہ آپ کو اپن نہیں کر سکتے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سکھیں گے کہ ہم یہ وائٹ سکرین ایڈ جو ایڈمن کے اوپر آتا ہے اس کو ہم کس طرح فکس کر سکتے ہیں تو جس لائک اس کے لیے آپ کو بس بیک اپ ہونا بہت ضروری ہے جس کے لیے آپ کو فردہ ساری ورڈپریس کی ویب سیٹ جو ہے نا وہ ساری فائلیں اپ ڈیٹ کرنی پڑھیں گی وان بائی وان ڈبیو پی ایڈمن ڈبیو پی انٹ انکلوڈ ساری فائلیں جیسے کہ میرے پاس پڑھا ہوا ہے بیک اپ آرڈی جو کہ کلین بیک اپ ہے تو میں یہ جاکہ کلین بیک اپ میں نے آرڈ ایکسٹریک کیا ہوا تو میں ابھی یہ موو کر رہا ہوں اس کو اس کی فائل جو ہے ڈریکٹری کے اندر تو ابھی یہ تقریباً 400 اپ یا 500 اپ کا پیک اپ ہے تو یہ ابھی اس طرح موو ہو جاتا ہے تو دین پھر نیکسٹ پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو پیک اپ آج کار جس طرح تیہ کر رہا ہے ورڈپریس کی ویب سیٹ کی اوپر تو پیک اپ جو ہے وہ اپنے مست لینے اپنی ویب سیٹوں کا ہفتے میں ویق میں لگا لیں ایک تفاہ لینے وان منت میں ایک تفاہ لینے لیکن ویق میں لینے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اگر ویقی بیک اپ آپ کو بس بڑھا ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لئے تو جیسا کہ یہ بیک اپ سارا جو ہے ہمارے پاس ریسٹور ہو چکا ہے تو ابھی ہم جو پیک اپ اس ڈیٹ پہ لیا تو ابھی یہ ایشو نہیں ہے جو ہے ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے تو ابھی ہم اپنے پاسورٹ دیکھیں جو ہے اس کے اندر لوگن کرتے ہیں تو جیسا کہ میں اپنے ڈیٹ پی ڈیش بورٹ کے اندر آ چکا ہوں تو جہاں بھی آگے سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے ہم نے ایک پلگ این کرنا ہے اس کے اندر انسٹال اس کے اندر ہم نے انسٹال کیا تھا لیکن ورڈ فینس جو ہے وہ اس وائرس کو سوری اس جو مائلویر ہے اس کے ٹیک کو نہیں پکڑ سکتا یہ ابھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں وہ دیکھیں اس نے وہ صرف کہا کہ لیکن جو اپٹیٹ ہونے والے فائل چینج جو سرورٹ سٹیٹس مائلویر جو ہے اس نے پاس کیا ہوا ہے تو یہ ایک نئے قسم کا ہے جو ہے جو ہے یہ ورڈ فینس جو ہے یہ پکڑ لیتا ہے لیکن اس کو یہ بائی پاس کرتی ہے اس نے اس کو نہیں پکڑا تو اس کے لیے جو ہے میں ایک پلگ این کرنے جا رہا ہوں میرے پاس بسیکی پلگ این پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں جا کے جہاں سے جہاں میں اپس پلگ این ٹیسٹاو پہ پڑا ہوا ہے فولٹر کے اندر تو وہاں سے جا گی میں لیکن جو ہے وہ جس کے اندر کہتا ہوں ہائید مائی ویب کے نام سے یہ پلگ این ہے تو اس کو ہم انسٹال کریں گے اسی کی اس طرح کی پہلے بھی ویب سیٹ کو میں اس کی اور کر چکا ہوں تو اس کی میں نے ویڈیو نہیں تھی بنائی تو ابھی اس کی میں نے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا ویشو آتا ہے تو آپ اس کو کس طرح فکس کر سکتے ہیں تو ہیڈ مائی ویب جو ہے یہ جو ہے میرے پاس انسٹال ہو جگہ آپ اس کو ایکٹیو کرتا ہوں لیکن کو تو ایکٹیو کرنے کے بعد جو آپ کے پاس لیف سائٹ پہ اس کا ایکٹر فیس آجے گا ہیڈ مائی ویس کے ڈالتے ہیں تو اگر آپ کے پاس رسلنس کی ہے تو پھر آپ یہاں سے اس کی اوٹی اینے بل کر سکتے ہیں میڈیم ہائی ہے ٹھیک ہے اور ہائی پرائیو سی سیڈی ہے میں کوئی سی بھی اپنی میں سے اینے بل کر سکتے ہیں تو کیونکہ میرے پاس پیٹ پلگین ہے لیکن میں کی اس پر یوٹ نہیں کروں گا کیونکہ کی ڈیفیریٹ اور ہار کے لیے سیپریٹ جاتا ہے تو میں مینول جا کے سیٹنگ کروں گا اس لیے میں اب اس کی سیٹنگ کے اندر جا رہا ہوں تو سیٹنگ میں جا کے پر ہم مینول جو ساری کنفیگیشن ہے ہم مینول کرتے ہیں کہ اس کے اندر کنفیگیشن ہے تو وہ پیٹ کا ہی کرے گا لیکن یہ ہے کہ پیٹ میں ساری سیٹنگ بائی ٹفارڈ ہوتی ہیں ہم سیلیکٹ کرنا ہو کرنا ہے وہ سیٹنگ ہو جائے گی تو یہ سیٹنگ یہاں سے بھی آگیا ہے پہلے والے آپ شن کے پاس آپ سے سیٹنگ ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے لوگن کی وجہ ہے اس کا پاس چینک نہیں ہے لیکن اپنے ویڈیو پیٹ میں لوگن کو جو ہے وہ آپ نے بند کرنا اور ایک کسٹم یورال جو ہے وہ آپ نے رکھ لینی ہے وہ کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں ویسے بائی ڈیفارڈ ڈو تھی ہے شائد وان تو تھی ہوتی ہے تو آپ اس کو اپنے ویب سیٹ کے نام کے مطابق بھی رکھ سکتے ہیں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اپنے نام سے رکھ سکتے ہیں اس طرح کا ہوکہ تو اس کے ساتھ آگے پھر آپ نے نمبر بھی دینے ہیں تو جیسی آپ سیو کریں گے تو یہ لنک کے اوپر آجے گا تو وہاں سے آپ اس کو سیو کر لیجئے گا کچھ اپشن ہیں جو ہم ہائیڈ اونای ڈیڈیکشن میں باندھ کرنی ہیں ہائیڈ اثر فائلز بھی کرنی ہے ڈریکٹری لسٹنگ میں ہم نے باندھ کرنی ہے اس کو ہم نہیں کریں گے اور اس کے بعد جو ہے کہتا ہے کہ چوزے ڈفارڈ پیج کرنا چاہتے ہیں ہے تو کسٹم بیج بھی لگانا چاہتے ہیں ڈیٹر کو دے دیتے ہیں تاکہ ڈیٹر وغیرہ سیو تو یہاں سے ہوتا ہے کہ پرمنل لنک کے اندر جا کے آپ ٹیمپلیٹ کا بھی پاتھ چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ آپ ہر چیز کا پاتھ چینج کا سٹائل شیٹ کا بھی پاتھ چینج کر سکتے ہیں ہیں لائیبریری کا بھی کر سکتے ہیں میڈیولر کا بھی کر سکتے ہیں فائل کا بھی کر سکتے ہیں ڈیوپ ایڈمنڈ کا کنٹینڈ کا اور اس کے علاوہ فائل اپلوڈ کا یہ آپ ٹوٹل کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو تاب کرنا چاہی جب آپ نئی سائٹ سیٹ اپ کرتے ہیں تو تاب اس کے ساتھ اگر آپ یہ لگا لیتنے تو آپ میں سائٹ جو ہوتی ہے ہنڈرڈ ڈین پرسنٹ سکیور ہو جاتی ہے جس پہ کسی قسم کا اٹیک بھی ہی نہیں آ سکتا تو چلتی ہوئی سائٹ کو اب ناشر ہیں کیونکہ وہ سارے پاس اس نے لیے ہوتی ہیں تو وہ مسئلہ کر جاتی ہے لیکن ہو جاتا ہے ایسا چیچو کوئی نہیں ہوتا ون بے ون کر کے آپ کو کرنا ہے پر تاب ہی خائر اپنے اس کو نہیں چیرڈ ہے پروڈیکشن ہے مزید آگیا چاہتی ہے این ایس پروڈیکشن ہے تو بلوک آل ٹیکس ہے ٹھیک ہے وہ ایمیل مانگ رہا ہے تو ایمیل میں اپنا دے رہا ہوں ہم آپ کے ایمیل پر آج ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد ہم نیچے آتی ہیں تو یہ ریکویسٹ کی کچھ کیوریز ہیں جو کہ آرہی وہ جو اس کے ایمیل میں اٹھا کے لے کے آیا ہوا ھٹی ایمیل فائز ہے اگر کوئی ریسے لاؤ کرانا چاہتی ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر این ایمیل ٹرسٹرین نیٹ ورک ہے پھر اس کے سکین بائی ویپ واش لسٹ ہے بلوک آئی پی ہے بلوک میسیجز ہیں جو بھی بلوک ہوگا بندہ اس کو میسیج آئے گا یور بلوک پلیس کنٹیکٹ دا سسٹم ایڈمسٹریٹر اس کے اوپر جو ہوتا ہے نا تو اس پر جا کے اس کو رن کرتے ہیں سمٹرم یہ ہوتا ہے کہ دونوں کٹھے لگی ہیں تو بانٹ فائز جو ہوتا ہے اس کا سکین کام نہیں کرتا کیونکہ یہ اس کو لاو نہیں کرتا ہوتا اس کو یہ بلوک کر دیتا ہے برس پر ہائیڈ مائی ویپ جو ہوتا ہے لیکن تو دیکھیں جو سٹارٹ سکین کروں گا تو یہ سکین نہیں کرے گا یہ ایرر دیکھیں بند ہو جائے گا آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کے بارے میں کوئی کنفیوشن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ایک منٹ سیکشن کے اندر اگر کسی قسم کا اور ویرس تو اس کے بارے میں پوچھ سکتے تھے کہ اس کے بارے میں ویڈیو بنا کی جو ہے وہ چینل پر اپلوڈ کر دوں گا تو دعاوں میں یاد کی گا ملیز طرح کی ویڈیو کچھ لیے چینل